بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز طلبہ اکرام آپ سب کیسے ہیں آج ہم تفسیر بزاوی کے سبق نمبر 140 کو پڑھیں گے آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے لام تعریف کونسا آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَتَعْرِیفُ الْمَوْصُولِ اِمَّا لِلْأَحْدِ سے شروع ہوتی ہے آئیے ہم سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھتے ہیں عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں پھر اس کی جو بھی وضاحت ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں تو وَتَعْرِیفُ الْمَوْصُولِ اِمَّا لِلْأَحْدِ وَالْمُرَادُ بِهِ نَاسٌ بِأَعْيَانِهِمْ قَعْبِ لَحَبٍ وَأَبِي جَهْلٍ وَالْوَدِئِ دِبْنِ الْمُغِیرَةِ وَأَحْبَارِ الْيَهُودِ اَوْ لِلْجِنْسِ مُتَنَابِلًا مَنْ سُمَّمَا عَلَى الْكُفْرِ وَغَيْرِهِمْ فَخُصَّ مِنْهُمْ غَيْرُ الْمُصِرِّينَ بِمَا اُسْنِدَ إِلَيْهِ عبارت ہماری مکمل ہوئی ترجمہ یہ ہے کہ اس میں موصول یا اہد خارجی کے لیے ہوگا اور اس وقت اس سے مخصوص لوگ مراد ہوں گے مثلاً ابو لحب، ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور علماء جہود یا جنسی کے لیے ہوگا اس صورت میں اس سے تمام کفار مراد ہوں گے وہ بھی جو کفر پر مصر رہے اور وہ بھی جو کفر پر مصر نہیں رہے اسرار نہیں کرتے رہے پھر مُسْنَد یعنی سَوَاعُنْ عَلَيْهِمْ جو آیت ہے کہ کرینے کی وجہ سے غیرِ مُسْرِین جو ہیں وہ نکل جائیں گے جی طلبہِ قرآن یہ تھی ہمارے آج کے سبوں کی عبارت اور اس کا ترجمہ جو آپ نے سماعت کیا اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں اصل میں یہ تیسری بحث ہے اور مراد اللذینہ کے متعلق ہے جس کا خلاصہ یہ ہے چونکہ اِنَّا الَّذِينَ كَفُرُمِ اِنَّا کے حوالے سے ہماری تفصیلی بحث جو ہے وہ ہو چکی یہ مشابہ بالفعل کے سین کی تاقید کا فائدہ کیا ہے تو اب جو گفتگو ہے وہ الَّذِينَ میں موجود علی فلام تاقید کے موصول کے بارے میں ہے تعریف کے بارے میں ہے کہ یہ لام تعریف کون سا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ موصول افادہ تعریف اور استعمالاتِ اربعہ میں معرف بن لام کی مانند ہوتا ہے پس اس بات کی پیش نظر اسمِ موصول یا عہدِ خارجی کے لیے ہوگا یا غیر کے لیے اگر عہدِ خارجی کے لیے ہے تو الَّذِينَ سے مراد متعین کفار ہوں گے جیسے ابو لہب ہے ابو جہل ہے ولید بن مغیرہ ہے اور علماء یہود ہیں اب اس موقع پر قاضی صاحب نے علماء یہود کا نام اختصار کے پیش نظر وہ ذکر نہیں کیا اگرچہ وہ بھی معلوم و لسمات ہیں اس کال ہوگا کہ کسی معرف کو معہودِ خارجی پر محمول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس معہودِ خارجی کا ماں قبل میں ذکر ہو چکا اور اس عائد سے پہلے ابو لہب وغیرہ کا کہیں تذکرہ تو ہوا نہیں پس عہدِ خارجی پر موصول کو محمول کرنا یہ پھر کیسے درست ہو سکتا ہے کیونکہ خارج بول رہے ہیں نا اب عہدِ خارجی تو پہنے کہیں اس کا ذکر تو ہو تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ان لوگوں کا اشتہار بالکفر اس بات سے انہیں مشتغنی کر دیتا ہے کہ ان کا بھی ماں سبق میں ذکر کیا جائے کیونکہ ماں قبل میں ذکر کرنے سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ مذکور مخاطب کے نزدیک متعین ہو جائے تاکہ معرف کو ذکر کر کے ان کی طرف وہ اشارہ کیا جا سکے اور مطلب جب بھی ہوتا ہے تو مخاطب کے نزدیک کو اس کی تشہیر یا اس کی پہچان مقصود ہوتی ہے اور یہ فائدہ ان کے اشتہار بالکفر سے آسل ہو رہا ہے یعنی ابو لاحب کا کفر کس کو نہیں پاتا ابو جہل کا کفر کیا مشہور نہیں ہے ولیج بن مغیرہ کا یا علماء جہود کا کفر یا کیا یہ کسی سے پوشیدہ ہے تو لہذا ان کا اشتہار بالکفر یہ پہلے سے ہی آسل ہے اگرچہ ان کا ماہ قبل میں ذکر نہ بھی ہو تو اس کی حاجت بھی نہیں ہے لہذا ماہ قبل کے میں ان کے ذکر نہ ہونے کے باوجود بھی یہاں اخد خارجی پر اسے معمول کرنا وہ اس تناظر میں درست ہو سکتا ہے اور اگر موصول غیر اہد خارجی کے لیے ہے تو پھر تین صورتیں ہوں گی اول یہ کہ جنس کیلئے ہوگا یا اہد ذہنی کیلئے ہوگا یا پھر یہ استغراب کیلئے ہوگا اچھا جنس کیلئے ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جنس میں حقیقت شے کی طرف اشارہ ہوا کرتا ہے اور اسراد کفر اور انذار اور ادم انذار کا برابر ہونا حقیقت کفر کی صفت نہیں بلکہ افراد کافرین کی صفت ہے اور اہد ذہنی بھی نہیں ہو سکتا یعنی جنسی تو ہو نہیں سکتا تو دوسرا اہد ذہنی ہے پھر تیسرا استغراب کی ہوگا تو اہد ذہنی بھی نہیں ہو سکتا جیسا کہ جنسی نہیں ہو سکتا اہد ذہنی ہونے کی کیا بجائے وہ یہ ہے کہ مقصود یہ نہیں ہے کہ بعض غیر معین افراد کا حال بیان کیا جائے کیونکہ موقع ہے کباحت کے ظاہر کرنے کا اور اظہار کباحت کے وقت ابحام اور چشم پوشی سے کام یہ نہیں لیا جاتا بلکہ جس کی کباحت بیان کی جاتی ہے تو پھر اس کو خوب کھول کھول کر بیان بھی کیا جاتا ہے البتہ یہاں پر تیسرا اور آخری جو بچے گا ہمارے پاس وہ استغراق ہوگا تو پھر یہ استغراق کے لئے ہو سکتا ہے اور جب استغراق کے لئے ہوگا تو جمعی کفار کو یہ شامل بھی ہوگا خواہ وہ ہوں کہ جو تا وقت موت مستمر على کفر رہے ہوں یعنی جو موت تق کفر ہی کفر پہ ڈٹے رہے ہوں اور جن کے بارے میں علمی خدا بندی متعلق ہو چکا تھا کہ یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے خواہ یہ والے ہوں یا پھر وہ ہوں جو اس آیت کی نزول کے وقت تو کافر تھے لیکن بعد میں ایمان لے آئے لیکن اس صورت میں مسررین على کفر کی تخصیص کرنی پڑے گی اور غیر مسررین کو نکال نہ پڑے گا مخصص تو وہ آیتیں ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کفر سے رجوع کر کے اسلام اختیار کر لیا تو اس کے بارے میں یہ رجوع کا آرامد ہو سکتا ہے اور قرینہ تخصیص جو ہے کیونکہ جو لوگ بعد میں ایمان لے آئے ان کے لئے انذار اور عدم انذار برابر نہیں رہا بلکہ انذار نافع ہوا لہذا اللہزین کے تحت وہی لوگ باقی رہیں گے جو کفر پر ڈٹے رہے اور مصر عل کفر رہے تو موت مستمر عل کفر ان کی اس طرح ہوئی اب قاضی صاحب نے فرمایا فخصا عنهم غیر المصررین بما اسند الی یہاں بما میں باع سببیت کے لئے ہیں اور ما اسند الی سے مراد سواؤن علیہم آنذرت هم والی آیت ہے یا ام لم تنظر اب کہتے ہیں کہ علیہم ضمیر مجرور اللہ زینہ کی طرف راتے ہیں پس اب ترجمہ یہ ہوگا کہ جمعی کفار میں سے اللہ زینہ کی مشند کی وجہ سے غیر مشررین کو خاص کر لیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ زینہ سے غیر مشررین علی کفر مراد ہیں علیہ کہ ایسا نہیں ہے بلکہ مشررین علی کفر مراد ہیں بس قائد صاحب کو خص عنہ المشررین کہنا چاہیے تھا جواب اس کا کیا ہوگا تو یہاں جواب میں یہ کہیں گے کہ لفظ خص میں اخراج کی معنی تضمین کر لی گئی ہے اب ترجمہ یہ ہوگا کہ جمعی کفار میں سے غیر مشررین کو نکال دیا لہٰذا اب اللذین کے تحت مشررین علی کفر باقی رہیں اب بلا اسکال قائد صاحب نے موصول کے استعارات اربعہ کو بیان کرتی وہد خارجی کو مقدم کیا کیونکہ معرف کی اندر اہد خارجی کا احتمال وہ اصل ہے جی طلب اے کرام یہ تھی ہمارے آج کے سب کی عبارت ترجمہ وضاحت اس کو اچھی طرح سمجھیں اس کے خلاص سے اپنے ریجسٹر پر لکھیں بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں سوال نبر ایک یہ ہے کہ اللذین یہ جو موصول ہے معرفہ ہے یہ اہد خادی ہے ذہنی ہے جنسی ہے کیا ہے یہ اور سوال نبر دو یہ ہے کہ یہاں پر کیا جو فخص غیر المسرین سے کس چیز کی وضاحت کی جاری ہے اس کی بھی آپ تشریح کریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم